بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں اپنے تمام موزز اپنے حکمت کے نور کے تمام شاگردوں کو لیکچر ایلیوین میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ حکمت کے نور کا سفر اپنے منزل کے طرف اپنے لشکر اپنے کافلے کو لے کر روان دعوان ہے اور جو لوگ حکمت کے سیکھنے کی جستجو میں ٹپ کو سیکھنے کی جستجو میں جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج کرنے کے طریقے کاروں کو سیکھنے کے لیے جو لوگ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں یقیناً آج کا لیکچر ان تمام شاگردوں کے لیے بہت اہم ہے جس طرح حکمت کے نور کے اندر میں نے اپنے تمام مختلف لیکچرز کے اندر پھر لے برین کے بارے میں بتایا پھر میں نے لیور کے بارے میں بتایا اور آج ہم جس کا ذکر کریں گے آج کا جو ہمارا ٹپک ہے جو موضوع ہے وہ ہے قلب یعنی دل تو دل کا فیزیکلی کیا کام ہے اور روحانیت میں دل کا کیا مقام ہے وہ یقین ہے حکمت کا نور سے مراد ہم روحانیت اور جسمانی امراض اور جسمانی آزہ ہے تحیصہ کے بارے میں یعنی کہ ہماری وہ قیمتی آزہ کے جن سے ہماری صحر قدار و مدار ہوتا ہے اگر ہم جڑی گوٹیوں کا علم سیکھ رہے ہیں اگر ہم حکمت کو سیکھ رہے ہیں تو یقین ہمیں ان آزہوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس قلب پر اس دل پر کہ دل بیسیکلی اس کا فانکشن کیا ہے اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے جسم کے اندر یہ ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہے لیکن یہ ایک گوشت کا لوتھڑا کہ جسے دل کہا جاتا ہے اس کے بند ہونے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کو جاری رکھنے سے اس کی دل کی دھڑکن اپنے اعتدال پر چلتے چلتے انسان کی صحت کا اندازہ ہوتا ہے یعنی کہ دل ہمارے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی ناممکن ہے چاہے وہ روحانی زندگی ہو چاہے وہ اس دنیا کی ظاہری زندگی ہو اب ظاہری زندگی کے بارے میں اگر ہم زندگی کے حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں انسان کے قلب کا تو ہم دل کی حالت کو درہ ہم گھوڑ سے اگر دیکھیں تو اس کے اندر چار چیمبر موجود ہیں چار چیمبر سے مراد کہ وہ چار راستے کہ جن کے ذریعے دل خون کو اپنے اندر جفس کرتا ہے یعنی کہ خون کو اپنے اندر کھیجتا ہے اور پھر جب وہ خون دل اس کو کھیجتا ہے اور پھر اس کے نفس بلائی حصے سے اس کا اخراج کرتا ہے دل کا کام پم اسٹیشن کا ہے کہ جس طرح ہمارا جو بلٹ کی سرکولیشن ہے ہمارے جو خون کا دوران کا نظام ہے وہ انہی چار چیمبروں پر مشتملے کہ جن کو دو ہم اگر اردو میں کہیں تو ہم شریانے کہیں گے اور دو ہصے کہ وہاں سے وہ جگر سے ہوتا ہوا ہے یعنی کہ جگر کا جو کام ہے وہ خون کو ساف کرنا ہے پھپڑوں کا کام خون کو ساف کرنا نہیں ہے بلکہ پھپڑے ایک بیچ میں ذرائع ہیں کہ جہاں سے وہ گزر کے اس مقام تک پہنچتا ہے ہمارے جسم کے اندر جگر ہی خون بناتا ہے جگر ہی خون ساف کرتا ہے لیکن زیادہ تر ہمارے ہی غلط کونسٹیپ ہے کہ دل ہمارے جسم میں خون ساف کر رہا ہوتا ہے یا ہمارے پھپڑے خون ساف کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کا تعلق خون کو ساف کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے اور پھر وہی خون کہ جب دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں تو وہ آپ کے بائے نفس حصے سے نکل کر بلکہ صاف حالات میں پمپ کر کے پوری باڈی کو پہنچ رہے ہوتے ہیں اب اس کی جو سپلائی ہے خون کی وہ تقریبا تقریبا ساٹھ ہزار میل لمبی خون کی نالیوں کے دریئے جسم کے ایک ایک حصے میں پہنچتا ہے اور یہ صرف چند منٹوں میں ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ ایک منٹوں میں اگر دیکھا جائے تو انسان کے عوصتنی عمل جو نا بہتر مرتبہ ہوتا ہے ایک منٹ میں یعنی کہ جو پمپنگ کا جو سسسنم چل رہا ہوتا ہے ایک بلڈ کی سرکولیشن کا وہ ہمارا دل کا جو کیلکولیشن ہے اس کی جو پمپنگ سیشن کی جو اس کی لیمٹ ہے وہ ایک منٹ میں بہتر مرتبہ اس پوسسس سے گزارتا ہے اور جب وہ گزارتا ہے تو یہ پھر ان رگوں میں ان شرید وریدی نظام کے اندر جو وہ ہماری جسم گندہ جو باریک باریک رگیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ساٹھ ہزار میل ساٹھ ہزار میل لمبی خون کی باریک باریک نالیوں میں کہ اس کے دری ایک ایک جسم کے حصے کو خون پچاتا ہے کہتے ہیں کہ اگر کسی جسم کے حصے کے اندر خون نہ پہنچے نا تو اس کو فالش کا اٹیک ہونے خرشہ ہوتا ہے یعنی کہ یہ گوشت کا لوتھڑا آپ کی پوری باڈی کا دھار و مدار اس گوشت کے لوتھڑے کو پر قائم ہے کہ جس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شاہ نے آپ نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو تمہارے پورے جسم کا نظام ٹھیک ہے تمہارے جسم کے عمال ٹھیک ہیں اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک نہیں ہے خراب ہے تو تمہارے تمام عمال خراب ہیں کہ جسے دل کہا گیا ہے اب اسی کی بلیڈ کی سرکولیشن کا نظام جو ہوتا ہے ہمارے جو بلیڈ پریشر ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کسی کا بلیڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے کسی کا بلیڈ پریشر لو ہو جاتا ہے ہائی کیوں ہوتا ہے لو کیوں ہوتا ہے اس کا کیا ریزن ہے اس کی کیا وجہ ہے اچھا بلیڈ پریشر کے اگر میں بات کر دوں تو بلیڈ پریشر کی دو ایک سام ہے ایک پرائیوٹ ایک سیکنڈری یعنی کہ ایک وہ ہوتا ہے کہ لائک جیسے ہم کوئی منشیات کا استعمال کرتے ہیں ہم جیسے کوئی نشہ آور چیز استعمال کرتے ہیں ہم جیسے کوئی نشہ آور دوائیں استعمال کرتے ہیں کہ جس سے ہمارا کبھی کبھا رہتا ہوتا ہے کہ بلیڈ پریشر نارمل لیٹین سے تیز ہو جاتا ہے یا نارمل لیٹین سے بلکل کر جاتا ہے اگر دوز زیادہ لے لی جائے تو وہ بلکل ختم کر دیتا ہے اب اس کی سرکولیشن سے مراد کیا ہے بلیڈ کی جب دل آپ کے جسم سے خون کو باہر کی طرف پھینک رہا ہوتا ہے یعنی کہ اپنی حصے سے جب وہ خون کو پھینک رہا ہوتا ہے تو جب اس کی نارمل سپیڈ سے سپیڈ زیادہ بڑھ جاتی ہے تو انسان کا بلیڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے یعنی کہ جب دل کے پھیلنے کا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اس جو بلیڈ ہوتا ہے جب وہ بلیڈ کی سرکولیشن جب وہ دل جلی جلی پمپ کر رہا تھا آپ دیکھیں نا جب آپ کوئی نشاہ ورڈ دابہ صافہ کرتے ہیں تو دل کی دھڑکن آپ کے آٹومیٹک تیز ہو جاتی ہے آپ کے کابو میں نہیں رہتی تو اس کا مطلب ہے کہ جب اس نے تیزی کے ساتھ خون کو پھیکنا شروع کر دیا تو آپ کے جسم کے اندر بلیڈ پریشر کا جو لیویل ہے وہ آٹومیٹک بڑھنے شروع ہو جائے گا آپ کے جب بلیڈ پریشر کا لیویل جب بڑھنے شروع ہوگا تو آپ کے جو فرن کی جو حصہ ہے نا یہ متاثر ہونے شروع ہوگا اچھا اس میں ہلکہ ہلکہ سا پین ہونے لگے گا اور پھر یہی پین شدہ تک تیار کر جائے گا ایسا ہو جائے گا کہ سر پر جسم میں کوئی بھاریپن کی کیفیت ہے ہمارے یعنی کہ ہمارے دماغ کا جو اگلا حصہ ہے جب یہ چیز متاثر ہونے لگتی جب ہم یہ دیکھیں یہ چیز ہماری پھڑکنے لگتی یہ چیز میں تھوڑی سی سوزش آنے لگتی ہے ورم سا آنے لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بلیڈ کی سرکولیشن تیزی کے ساتھ بڑھ لائیے اور جب یہ بڑھ لائیے تو یہ آٹومیٹکلی ہمارے بلیڈ پریشر لیویل بڑھ لائے بلیڈ پریشر لیویل جب ہمارا بڑھ لہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کئی نہ کئی خون کی نالیاں نہ کئی نہ کئی بلوکج جاتی ہے آجا جب خون کی نالیاں کئی نہ کئی بلوکج آتی ہے تو وہی خون جب اس کو خون کی پہنچ نہیں رہا ہوتا تو پھر وہ اپنا جو دل ہمارے جب خون کو پھینک رہا ہوتا ہے پریشا کہتا تو اپنی سپیٹ اپنی تعلق کو اور بڑھا دیتا ہے ان خون کی نالیوں تک پہنچانے کے لیے جہاں اس کی ذمہ داری ہے تو جب وہ خون کی نالیاں بلوگ ہو جاتے ہیں تو انسان کو جب بلیٹ پیشش شوٹ کرتا ہے تو فالش کا اٹیک ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا عموماً کہ جب بلیٹ پیشش شوٹ کر جاتا ہے تو انسان کا فالش کا اٹیک اس لیے ہوتا ہے کہ وہ خون کی نالیاں جو بلوکش کی وجہ سے اس طرح خون میں اثر نہیں ہوتا اس پر اٹیک ہونے شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ اب دیکھیں نا ایک مشین ہے اب اس نے ایک پریشر سے پھیکنا ہے خون کو اب جب ایک پریشر سے پھیک رہا ہے خون کا دباؤ بڑھ رہا ہے جب خون کا دباؤ بڑھ رہا ہے تو پھر وہ اور اتنی تیزی سے اس لیے پھیکنے کی کوشش کرے گا کہ جہاں پہ جو بلوکش ہے ہماری جو خون کی نالیاں جو وینس ہیں اس کو کھوڑ لے کی کوشش کرے گا جو وینس جو بلوک ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ہمارے بہتیاتی اور بے پریزگی کی وجہ سے ہوتی ہیں جیسے بھوزار ایس موکنگ کرنا جیسے چکنائی کی استعمال کرنا جیسے انسان کا کولیسٹرول کا بڑھ جانا جیسے انسان کا بلیٹ پیشر کا کابو میں نہ آنا ایک بلیٹ پیشر ہوتا ہے جو کبھی کبھار آپ کو شوٹ کرتا ہے کبھی نارمل ہو جاتا ہے لیکن ایک بلیٹ پیشر احصہ ہوتا ہے جو آپ کا بڑھا رہتا ہے جیسے عمومن بلیٹ پیشر جن کا ہائی رہتے ہیں وہ ریگولرلی میڈیسن یوز کرتے ہیں لیکن کچھ لوگیں جب وہ اپنی کیفیت دیکھتے ہیں ان کو فیل ہوتا ہے کہ میرا بلیٹ پیشر بڑھا ہے وہ ٹیبلیٹ کھا لیتے ہیں جن کا کبھی کبھار ہوتا ہے اس کو پرائمری کہتے ہیں اور جس کا مستقل رہتا ہے اس کو سیکنڈری کہتے ہیں اب یعنی کہ جب پیدائش یہ وقت جب ڈیلیوری ہوتی ہے جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس دوران بھی انسان کے بلیٹ کی سبکریشن بڑھ جاتی ہے اس کا بلیٹ پیشر بڑھتا ہے ہنڈیڈ پرسنٹ بلیٹ پیشر ڈیلیوری کے زیادہ عورت کا بڑھا رہتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے جو بلیٹ کی جو سرکولیشن ہے نا وہ پم اتنی سپیٹ سے پیگ رہا ہوتا ہے جنہیں جسم کو ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس وقت خون ضائع بہت ہوتا ہے خون کا اخراج ہوتا ہے اس وقت ایک پروسس کرتا ہے جن خواتین کا بلیٹ پیشر ڈاؤن ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ ان کا جو قلب ہے وہ اس کے اندر سکڑنے کی جو کیفیت ہے نا وہ عام روٹین سے زیادہ ہو گئی ہے یعنی کہ اب وہ ایک جب پریشر سے خون کو ایک جگہ سے پھینک رہا ہے وہ اس کیفیت کے نام ہم بلیٹ پیشر کہتے ہیں اب جب ایک جب سے پھینک رہا ہے وہ دوسرے سے جرس کر رہا ہے اور جب جرس کرنے کی قوت کے کم ہو جاتی ہے تو اس کا نیچے کا بلیٹ پیشر لو ہونے لگتا ہے اب جب نیچے کا بلیٹ پیشر لو ہونے لگتا ہے تو انسان کے پیچھلے حصے میں درد رہنے لگتا ہے بلیٹ پیشر ہائی میں انسان کے آگی کی حصے میں سر میں درد ہوتا ہے اور بلیٹ پیشر لو میں انسان کے پچھلے حصے میں سر میں درد ہوتا ہے یہ تو وہ ظاہری علامت ہیں لیکن اندر کے فنکشن کی وجہ سے کہ جو ہمارے فیزیکلی باڈی کے اندر جو فنکشن ہو رہا ہے جو ہمارا جو قلب ہے جو حرکت کر رہا ہے اب یہی قلب اور یہی بلیٹ کی سرکولیشن جو ہے ہمارے جسم کے اندر بیماریوں کو زائل کرتے ہیں اور یہی ہمارے جسم کے اندر بیماریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں جب ہی جب کسی کا بلیٹ پیشر شوٹ کر جاتا ہے تو اس کے زبان کے نیچے ٹیبلٹ رکھی جاتی ہے کیوں کیونکہ یہ فیل فورڈ ایکٹیف اس کا قلب دل سے ڈیریکٹ تعلق ہوتا ہے جو ہماری زبان کے جو نشل حصہ ہوتا ہے یہ وہ مقام ہے کہ جس کی رگیں ان کا تعلق ڈیریکٹ ہمارے دل کے اس اوپری حصے سے ہے کہ جس کو ہم ایٹریم کہتے ہیں تو وہ جو ٹیبلٹ ہوتی ہے وہ جو اثر رکھتی ہے وہ اس دورانے خون کو اس کے پریشر کو کم کرتی ہے اور اس کے درمیان ہائل ہو جاتی ہے جب اس کے درمیان ہائل ہوتی ہے وہی میڈیسن جب ڈیزولف ہوکے ہمارے خون کے ان خلیات میں شامل ہوتی ہے تو وہ اس میں تحریک پیدا کر کے اس کو بلکل نورمل حالت میں لے کر آ جاتے ہیں جس ہمارے بلیٹ پیشہ بلکل ڈاؤن ہونے لگتا ہے بلکل اپنی اصلی حالت میں انہیں لگتا ہے اچھے یہی خون جب ہمارے فیپڑوں سے گزر کر جب ہمارے جگر کے اس حصے میں داخل ہوتا ہے کہ جہاں پہ خون ساف ہوتا ہے تو ہمارا جگر کا مین کریکٹر جو ہوتا ہے نا وہ خون کی بلکل سمجھ لیں خون کو مصفہ کرتے جیسے خون کو ساف کرتے رہتی ہے اور جب خون کے اندر کوئی ایسے بیکٹیریار شامل ہو جاتے ہیں کوئی ایسے کسی لائک کیمیکل کا ریاکشن اس میں موجود ہوتا ہے کسی انگجیشن کے ریاکشن کے اس میں سمٹم موجود ہوتے ہیں جب وہ خون ہمارے جگر میں صاف ہو رہا ہوتا ہے نا جو مذر اثرات ہوتے ہیں یعنی جو گندہ خون ہوتا ہے جسے ہم گندہ خون کہتے ہیں تو اس کو وہ کیا کرتے ہیں اس اندر سے بیکٹیریار اس کو ہوتا ہے نا اس کو چھانتے ہیں جگر کس مقام لے کہ جاتا ہے اس کے پتے میں اور پھر تلی میں جنھ ہو جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو جسم کے اندر جو تلی ہے نا تلی جو یہ آپ دیکھیں تلی ایک قلب کے ساتھ ببکو قریب ہی جڑی ہوتی ہے اور پوری خون سے لطبت ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جسم میں کہا ہی جاتا ہے جو ہمارے جسم میں جو تلی ہےنا اس کو تمام جرسیم اور تمام ب STEMVانیوں کا کبرسان کہ جاتا ہے تلی کو جب لائک اس طریقے تو اوپر کی بلڈ کی سرکولیشن سے خون جب مصفح ہوتا ہے اور جب کوئی چیز مصفح ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے جو مدر اثرہ جو اس خون میں سے نکلتے ہیں وہ نیشی کی طرف جانی جاتے ہیں اور وہ تلی کے اندر جبز ہو جاتے ہیں اچھا باقی کچھ بیکٹیریاز ایسے ہوتے ہیں جو اس میں منتقل نہیں ہوتے لیکن وہ بلڈ میں ہی رہتے وہ بلڈ کی سرکولیشن کے ساتھ ساتھ ہمارے رہتے ہیں پریجہا ہمارے اندر قوت مدافعت کی جو فوج موجود ہے جو وائٹ سیلز ہیں پھر وہ اس سے لڑتے ہوں سے فائٹ کرتے constit اور جب اس کو مار دیتے ہیں اس کا اخراج کرتے ہیں تو پسینوں کے ضریر جو ہمارے مسام ہوتے ہیں پا جب ہم گرمی میں کام کر رہے ہوتے ہیں مہنت کر رہے ہوتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں دوڑ رہے ہوتے ہیں ہمارے جسم سے جو پسینہ نکل رہا ہوتا ہے نا پھر وہ اس پسینے کی صورت میں ہمارے جسم سے مزدر اثرار نکل رہے ہوتے ہیں ہمارے جسم سے پسینہ نکلنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ جو لوگ چوبیس گھنٹے ایسی میں رینے کے عادی ہیں کہ جن کو پسینہ نہیں آتا پھر وہ خیر منع ہے اپنی کیونکہ وہ سارے جرسیم ان کے جسم کے اندر ہی موجود ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر خواتین کچن میں کام کرتی ہیں ان کو جب پسینہ آتا ہے اکثر مر جب کوئی گھر کا کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی باہر کا کام کر رہے ہوتے ہیں جب ان کو پسینہ آتا ہے تو وہ پسینے کی صورت کے اندر ہمارے جسم میں جتنے مردار بیکٹریات ہوتے ہیں وہ سب کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے یہ قدرت کا نظام ایک ہے یہ تھا ہمارے دل کی فیزیکلی حالت اب اس دل کے فیزیکلی حالت کو ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے اگر میں دل کی اگر میں بات کرتا ہوں تو دنیا میں سب سے زیادہ بائی پاس جن ممالکوں میں ہوتا ہے نا ان کا تعلق غیر مذہب سے ہے یعنی کہ جو مسلم کنٹری ہے نا اس میں دل کے بائی پاس کا اتنا رجحان نہیں ہے کہ جتنا رجحان بیرونی ممالکوں میں ہے اور یہاں تو بقاعدہ طور پر مختلف میڈیسنز کے ذریعے انگیشنز کے ذریعے ویکسینیشن کے ذریعے دل کے امراض کو پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں مر رہے ان لوگوں کو دل کے مرض کیوں نہیں ہو رہے بیرونی ممالک میں یہ کیوں ہیں کیونکہ وہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ لوگ غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اللہ بذکر اللہ تتمینن فی قلوب یعنی کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اتمنان ملتا ہے خودکشی کا روجان مسلم کنٹری میں اتنا نہیں ہے جتنا غیرونی ممالک میں ہے اب اگر میں ایک ریسرچ کے مطابق آپ کو بتاؤں تو امریکہ میں سالانہ تین لاکھ بائی پاس ہوتا ہے تین لاکھ کم و بیش کی بات کر رہا ہوں میں اس سے زیادہ ہو سکتا لیکن اس سے کم نہیں ہو سکتا اور یہ ہر سال تین لاکھ بائی پاس ہوتے ہیں اور تین لاکھ بائی پاس پینڈنگ میں رہتے ہیں اور تین لاکھ بائی پاس ہو چکے ہوتے ہیں تین لاکھ بائی پاس ہو رہے ہوتے ہیں صرف امریکہ کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے کیونکہ ان کے پاس ساری عسائش ہیں ساری دولت ہے سب کچھ ہے لیکن ان کو سکون نہیں ہے جبکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شاہ نے آپ نے فرمایا کہ دل کی چار اقسام ہیں اچھا قرآن میں جن کا ذکر ہے نا دلو کا وہ دلو کی اقسام کے ساتھ دلو کی کیفیات ہیں میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چار دلوں کی اقسام کا ذکر کی ہے نا وہ چار دل کون سے ہیں کس کے ہیں کیا ہیں میں آپ کو بتا ہوں سب سے پہلی اقسام حضور کریم صلی اللہ فرمایہ وآلہ وسلم نے کہ قلبِ اجرد یعنی کہ قلبِ اجرد علیف جیم رے اور دال اچھا قلب عجرت کسے کہتے ہیں قلب عجرت کہتے ہیں پاک اور صاف دل کو یعنی کہ تمام گناہوں سے پاک ہوا وہ دل وہ دل کہ جو رب کا ذکر کرتا ہے کہ وہ دل کہ جو چھوٹی چھوٹی چڑیا چھوٹے چھوٹے معصوم پرندوں کے معنی تھے جن کے دل حدیث میں جن کا ذکر ملتا ہے جن کو قلب عجرت کہا جاتا ہے یعنی کہ وہ دل کس کے ہیں وہ دل ہیں مسلمانوں کے وہ دل ہیں مومنین کے مومنوں کے دل کو قلب عجرت کہا جاتا ہے حضور نے فرمایا پھر جو دوسرا قلب وہ ہے قلب مربوط قلب مربوط یعنی کہ میم رے بے واو اور تویں قلب مربوط قلب مربوط کیا ہے وہ دل کہ جسے بان دیا گیا ہو مربوط کہتے ہیں کہ اس دل کو کہتے ہیں کہ جس کو بان دیا گیا ہو یعنی کہ یہ کس کے دل ہیں یہ وہ دل ہیں کہ جو حق دیکھتے ہیں اپناتے نہیں ہیں ان کو پتا ہے سچ کیا ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے آئینہ بس سمجھ میں یعنی منافقوں کے دل منافق سادھ رہتے ہیں حق سن رہے ہوتے ہیں حق دیکھ رہے ہوتے ہیں حق بول رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے جو دل ہیں وہ اس کو دسلیم نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ان کے دل بندھے ہوئے ہوتے ہیں کس کی وجہ سے صرف وہ سب ان کے عمال کی وجہ سے اور ان کے عمال کیا منافق ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگاتا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے چھوٹی سے فائدے کے لیے کسی کا بڑا نقصان کر دیتا ہے منافق آپ کی عزت کا بھی دشمن ہوتا ہے منافق آپ کی شہرت کا بھی دشمن ہوتا ہے منافق آپ کی دولت کا بھی دشمن ہوتا ہے منافق آپ کی اقتدار کا بھی دشمن ہوتا ہے منافق آپ کے ایمان کا بھی دشمن ہوتا ہے اس لیے ایسے دلو والوں کو حضور نے فرمایا کہ قلب مربوط یعنی کہ وہ صحبت بھی اختیار کر رہے ہیں ولی کی وہ ولی کا بتایا ہوا سبق بھی پڑھ رہے ہیں ان کی زبان میں کچھ ہے اور ان کے دلوں میں کچھ ہے جب دلوں میں کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کچھ کے احواز ہی اس کے دلوں کو باندھ دیتا ہے یہ قلب کی وہ چار بڑی اقسام ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے اب آپ دیکھنا کہ آپ کا تعلق کن اقسام میں سے ہے پھر آپ اپنے عمال کا اپنے کردار کا اپنے آپ کا تجزیہ کرنا قلب مردبوت کے جس کے دل کو باندھیا گیا ہوں اب تیسرا ہے قلب منکوس یعنی کہ بیم نون کاف واؤ اور سین جس کے دل میں مہکوس لکھتے ہیں نا ایسی این کی جگہ نون آ جائے گا تو منکوس ہو جائے گا کہ جس کے معنی اوندھا دل یعنی کہ یہ اوندھا دل کس کا ہے یہ کافروں کا ہے کہ جس میں نہ کبھی ایمان آیا نہ کبھی اسلام آیا نہ کبھی حق آیا نہ کبھی حق آ کر گیا نہ کبھی کوئی اسی بات ہوئی وہ بلکل مہر جافتہ دے لیں وہ کہ جن کو منکوس کہا جاتا ہے جو بلکل کفار ہیں بلکل کافر ہیں جو شرک کرتے ہیں جو مشرک ہیں مشرکین جسے کہتے ہیں جو مختلف بوتوں کی پوجائیں کرتے ہیں جو کافر ہیں ان کے قلب کو قلب منکوس کہا جاتا ہے اب حدیث میں فرمایا کہ آپ نے ایک قلب کے جسے قلب مصفح کہا جاتا ہے یعنی کہ مین سواد فے اور ہا یعنی کہ ہے قلب مصفح کہا جاتا ہے اچھا یہ وہ قلب مصفح ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں جمع ہوتے ہیں چاہے وہ ذرہ برابر ایمان کیوں نہ ہو رائی کے دانے کے برابر اچھا یہ دل ہوتا ہے گناہگاروں کا کہ جو فوراں رب سے رجوع کر لیتے ہیں کہ جو فوراں جن سے کوئی گناہ سرداد ہو جاتا ہے وہ فوراں رب کی بارگاہ میں جھگ جاتے ہیں جب ان کو کوئی ندامت ہوتی ہے اپنے گناہ پر شرمندگی ہوتی ہے اپنے آپ پر تو وہ رب سے مفقینت کے طلبگار ہوتے ہیں وہ دورن دعا کیلئے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو ایسے قلب رکھنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے قلب مصفح یہ وہ ہیں جو چار قلب ہیں یعنی کہ جو چار زمینیں ہیں اچھا اب اس چیز کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قلب کیا ہے اور دل کیا ہے قلب کسے کہتے ہیں اور دل کسے کہتے ہیں قلب وہ چار جو مین ہیں یعنی کہ جو چار اقسام اس کی مین ہیں اب باقی جتنے بھی قلوب جن کا قرآن میں ذکر ہوا وہ تمام کی تمام انہی قلبوں کی کیفیات ہیں انہی قلب رکھنے والوں کی کیفیات کا جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ قرآن میں کیا گیا ہے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل ہی ہمارا قلب ہے جبکہ دل وہ ہے جس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لو تھڑا ہے جب وہ بگر جاتا ہے تو اس کے پورے جسم کے عمال بگر جاتے ہیں اور جب وہ سور جاتا ہے تو اس کے پورے جسم کے عمال سور جاتے ہیں جان لو کہ وہ قلب ہے اب جان لو کہ وہ قلب ہے اب قلب کیا ہے ایک ہے لو تھڑا اب قلب کے اپری جانب کا حصہ ہے قلب کو اگر ہم بات کرتے ہیں تو جس طرح جسم کے اندر ایک نوری مخلوق ہے ایک روحانی مخلوق ہے جس سے روح کہا جاتا ہے جو بلکل لطیف ہے جس کو آنکھوں سے دیکھنا ناممکن ہے بلکل اسی طرح ایک مخلوق اور موجود ہے جس سے قلب کہا جاتا ہے اب جس سے قلب کہا جاتا ہے وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ وہ ہے کہ جو قلب وہ ہے جو ایک لاکھ اسی ہزار شیطانی زناروں میں جکڑا ہوا بند ہے اب اس کا مقام کہاں پر ہے یہ بلکل جو انسانی دل یعنی کہ سینے میں جو دھڑکن ہے نا دھڑکن جو دھڑک رہا ہے جسے عربی میں فواد کہا جاتا ہے یہ اس کے بلکل اپری جانب واقع ہے یعنی کہ گوشت کا لو تھڑا جسے دل کہا جاتا ہے اب جب دل کہا جاتا ہے اس کا جو اپری حصہ ہے جسے عربی میں فواد کہتے ہیں اس کا جو اپری حصہ ہے نا اس اپری حصے کی زمین کو جو نا جب اس کو قلب کہا جاتا ہے اصل میں اور یہ شہرک کے بلکل قریب ہوتا ہے اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہرک ہماری یہ ہے جبکہ رب قرآن میں کہہ رہا ہے میں تمہارے شہرک سے بھی قریب ہوں شہرک ہمارے قلب کے سب سے اپری ان تین حصوں کو کہا جاتا ہے کہ جس کو قلب کا تاج کہا جاتا ہے آپ ان کو ویڈیو تصویر دکھاؤ جو میں تصویر بنوائی ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ بالکل آپ کو فرن پر نظر آرہا ہے یہ ہے قلب ہمارا یہ قلب کی ہماری اندرونی کیفیات ہے اب اس کا جو اپری حصہ دیکھیں آپ کو جو ریٹ نظر آرہا ہے جو تین پمپ ہیں جو اپری حصہ ہے اس کے اپری حصے کی جو زمین ہے نا یہ بیسیکلی قلب کا وہ مقام ہے جہاں اس پہ شہرک قائم ہے جس کے بارے میں رب نے کہا ہے کہ میں شہرک سے بہت قریب ہوں کس کے قریب ہوں شہرک کی قریب ہوں اچھا یہی جو قلب ہے نا اس کے بارے میں بزرگان نے دن فرماتے ہیں کہ یہ ایک لاکھ اسی ہزار شیطانی زناروں میں بند ہے یعنی کہ اس میں جگڑا ہوا ہے جب انسان ذکر کرتا ہے توبہ کرتا ہے رب سے رجوع کرتا ہے اور اس کے بزرگوں کی توجہ اس میں ہوتی ہے توجہ اس لائے اس کے قلب پر ہو رہی ہوتا ہے جب وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے تو تب جا کے وہ زناروں سے جان چھٹی ہے اس کی ایک بات یاد اکھنا ایک بات یاد اکھنا کہ زناروں اور زنجیروں میں جگڑے قلب کو مرشید کی نظر کا نور جو اسے بارگاہ الہی سے ملا ہوتا ہے اسی نور سے اس قلب کو وہ آزاد کرواتا ہے مرشید پھر اس قلب یا تو جسم سے نکل کر نورانیت سے بھری محفلوں میں ذکر کرتا ہے جسے ذکریں خفی کہتے ہیں آج اس ذکر کی ڈیفینیشن بھی سن لیں آپ کہ جسے ذکریں خفی کہتے ہیں اور اگر اس قلب میں جسم میں موجود رہے اور وہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مل کر ذکر کرے تو اسے ذکر قلب ہی کہا جاتا ہے یعنی کہ دل علاق ہے قلب علاق ہے قلب کا مقام دل کے اس اپری حصے پر ہے جہاں پر شہرک کی زمین ہے کہ جہاں پر بدھگانے دن فرماتے ہیں کہ اس قلب کو ایک لاکھ اسی ہزار شیطانی زناروں پر جگڑا ہوا ہے بند کیا ہوا ہے اس کو وہاں سے اس کو آزاد کرانے کے نام ہی تو روحانیت ہے مہین سے تو پھر آپ کو روحانیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے مہین سے تو سلوک کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد بھی ذکر قلبی تعلیم کیا جاتا ہے اللہ کے ولی اس سے پہلے لوگ ذکر قلبی مانگ رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے لوگ ذکر قلبی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ابھی ان کا قلب ہی جھگڑا ہوا ہے اچھا قرآن میں اب جن قلبوں کا ذکر ہے اب میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قلب سلیم کا قرآن میں ذکر ہے یہ اچھا اس کی یہ بقاعدہ ان قلوب جو چار اقسام میں نے بتائی نا یہ ان کی کیفیات ہیں کہ قلب سلیم کا ذکر جو قرآن میں ہے نا یہ وہ خالص قلب ہے یہ وہ خالص قلب ہے یہ وہ خالص قلب ہے جو کفر نفاق اور گندگی سے پاک ہوتا ہے یعنی کہ قلب سلیم جو ہے وہ ہمارے جسم کے ہمارے دل کی جو کیفیات ہیں وہ کفر نفاق گندگی ان تمام چیزوں سے بلکل پاک ہوتا ہے قلب سلیم یعنی کہ قلب اجرت کی تحریک ہے یہ اس کی ایک کیفیت ہے اس کا یہ ایک ریفلیکشن ہے اب اچھا اس کا ذکر قرآن میں جو موجود ہے وہ سورہ شعرہ میں ہیں آیت نمبر ایٹی نائن میں اچھا اب قرآن میں جس قلب کا ذکر ہے کہ جسے قلب المنیب کہا جاتا ہے قلب المنیب سے مطلب کیا ہے کہ یہ کس قلب کی قیفیت ہے اور کون یہ قلب لکھنے والے لوگ موجود ہیں قلب منیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جلے جو اللہ سے توبہ کرنے اور اس کی عطاعت میں لگے رہتے ہیں یعنی کہ جو رب سے ڈرتے ہیں جو اپنے گناہوں ان سے کوئی گناہ سردنس ہو جاتا ہے تو وہ ندامت کے آنسو بھا کے شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں وہ اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں تو وہی قلب کے اندر جو قیفیت پیدا ہوتی ہے وہ قلب المنیب کہلاتی ہے اچھا اس کا ذکر جو قرآن میں ہے قلب المنیب کا وہ سور قاف میں آیت نمبر 33 میں ہے اب تیسرے قلب کا جو ذکر ہے جسے کہتے ہیں قلب المخبت اب یہ قلب المخبت کیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں ان قیفیات سے جو یہ گزرتے ہیں قلب المخبت سے اور قرآن میں کس آیت میں اس کا ذکر ہے یہ وہ قلب ہے جو جھکا ہوا مطمئین اور سکون والا قلب ہوتا ہے یعنی کہ جسے اتمنان ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک شخص سے اس سے کوئی گناہ سردد ہوا یعنی کہ جو قلب کا مالک تھا قلب مصفا کا اس سے گناہ سردد ہوا اس نے رف سے توبہ کی اور رف سے توبہ کرنے کے بعد اس نے معافی مانگی رب نے اس کے گناہ کو معاف کیا وہ قلب المنیب اس کو آتا ہوا جب وہ قلب منیب پر قائم ہوا تو اس کی قیفیت بدل کر کس میں چلی گئی وہ پھر قلب المخبت میں یعنی کہ پھر وہ رب کے حضور جھک گیا اور جب وہ رب کے حضور جھک گیا اتمنان ہو گیا سکون ہو گیا اس کو جس کا ذکر سورہ حج آیت نمبر چون میں ہے اب اگر میں قلب کی قیفیت کی بات کرتا ہوں تو قلب الوجل ہے یعنی کہ یہ وہ قلب ہے جو نیکی کے بعد بھی ڈڑتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا اور اپنے رب کے عذاب میں ہر وقت ڈڑتا رہتا ہے اس کا ذکر سورہ مومنیون آیت نمبر ساٹھ میں ہے یعنی کہ اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں ایک ڈھر ہوتا ہے رب کا اب جسے انسان ہوتا ہے نا کہ وہ نماز پڑھتا ہے بعد میں بولتا ہے کہ پتہ نہیں بھی نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی پتہ نہیں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا یا نہیں ہوا یہ بھی کیفیات ہیں یہ بھی کیفیات ہیں جس اس کے بارے میں بزرگوں نے اتمنان کے لیے اپنے مریدوں کو شاگردوں کو یہ سمجھایا کہ اگر تمہیں دوسری نماز کی توفیق ہو گئی تم نے دوسری نماز کی ادائی کی کر لی تو سمجھ لو کہ تمہاری اثر کی یعنی کہ اس سے پہلے علی نماز تم نے نہیں قبول ہو گئی ایسے لوگوں کو قلب رکھنے والوں کو قلب الوجل کہا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں پانچویں نمبر میں جو قلب کی جو کیفیت ہے اس سے کہتے ہیں قلب التقی یعنی کہ یہ وہ قلب ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تازیم کرتا ہے یعنی کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے نا کہ اور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اقل مند ہیں کہ جو جس کی طلب رکھتے ہیں جو نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور نشانیاں ہیں اور نشانیاں ہیں کہ جس کا ذکر سورہ حج آیت نمبر بتیس میں ہے یعنی کہ غور و فکر کرنے والے لوگ جو تحقیق کرنے والے لوگ یعنی کہ جو تلاش کرنے والے لوگ جو مشاہدہ کرنے والے لوگ یعنی کہ جو مجاہدے کے بعد جو مقامات انسان کو حاصل ہوتے ہیں جب مشاہدے میں انسان اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے پھر وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے اس باطن یعنی کہ اپنے دل کی آنکھ وں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی روشن کیونکہ یہ وہی دل ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یعنی کہ پھر انسان کا قلب اور انسان کی آنکھ دونوں ایک ہو جاتی ہے بیچ سے پردہ ہٹ جاتا ہے کہ وہی کچھ اس کے قلب میں ہوتا ہے وہ اس کی آنکھوں میں بلکہ سامنے اس کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے یعنی کہ حقیقت سب کچھ کھل کر اس کے سامنے آ چکی ہوتی ہے اور جب حقیقت سب کچھ کھل کر سامنے آ چکی ہوتی ہے جب وہ اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کی تمام نشانیات کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی زبان بند ہو جاتی ہے کہ جس کے بارے میں بزرگاں نے فرماتا ہے کہ جو راز کو پا گیا وہ گنگا ہو گیا اس کی زبان بند ہو گئی ایسے قلوب رکھنے والوں کو ایسے قلب رکھنے والوں کو اسی کیفیات ہونے والوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ قلب تقی کہ جس کا ذکر قرآن میں سورہ حچ میں بتیس آیت میں ہے اب اس کا جو چھٹی جو کیفیات ہے جو چھٹی سامیز کی وہ ہے قلب المہدی یعنی کہ یہ وہ قلب ہے جو اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے اور اپنے رب کی احکامات کو قبول کرتا ہے اس کا ذکر سورہ تقابون آیت نمبر گیارہ میں ہے یعنی کہ وہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا آپ نے فرمایا کہ جب انسان کسی بھی انسان کو اگر سارے انسان مل کر سارے انسان مل کر اگر کسی ایک شخص کو نقصان پہنچانا چاہیں اگر رب نے اس کا نقصان نہیں لکھا ہوگا تو اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا سوائے اتنا جتنا رب نے لکھ دیا ہو اس سے زیادہ اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا سارے انسان بھی اگر مل جائے آپ نے فرمایا کہ اگر تمام کے تمام انسان کسی ایک شخص کو نفع دینے کے لیے فائدہ دینے کے لیے مل کر اس اس کے حصے میں نفع نہیں لکھاؤ تو وہ اس کو نفع نہیں دے سکتے اس کو نفع نہیں دے سکتے اس کو نقصان نہیں دے سکتے لیکن ہاں جتنا رب نے نفع لکھ دیا اس کو نفع ملے گا جتنا رب نے اس کو نقصان لکھ دیا اس کو نقصان ملے گا یہ سارے لوگ مل کر اس نقصان کو نہیں رکھ سکتے اس سارے لوگ مل کر اس کے نفع کو نقصان میں نہیں بدل سکتے ایسوں پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں کو قلب مہدی کے نام سے پکارا گیا ہے یعنی کہ وہ اگر مگر نہیں کرتے وہ رب کی ہر رضا میں راضی رہتے ہیں یعنی کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا یعنی کہ مجھے فائدہ ہوا تو اللہ کی طرف سے مجھے نفع ہوا تو اللہ کی طرف سے مجھے نقصان ہوا تو اللہ کی طرف سے یہ نہیں کہ مجھے جو کچھ ملا میری قابلیت سے ملا مجھے جو کچھ ملا میرے علم سے ملا مجھے جو کچھ ملا میں نے محنت کی تو تو مجھے ملا ایسا نہیں ہے کسی کی محنت سے کچھ نہیں ملتا کسی کی قابلیت میں کچھ نہیں ہوتا کسی کی اگر محنت سے لوگوں کو سب کچھ مل رہا ہوتا تو آج پتہ نہیں دنیا کہاں سے کہاں ہوتی رب نے جس کے لیے جس کے مقدر میں جو لکھ دیا اس کو اتنا ہی ملنا ہے ایسے قلب رکھنے والے کو قلبِ میدی کا جاتا ہے ساتھوں قلب ہے جو کس کی کیفیت ہے وہ ہے قلبِ مطمئین کیا ہے قلبِ مطمئین اچھا اس کا جو ذکر ہے یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ کی توہید اور اس کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے یعنی کہ وہ رب کے علاوہ کسی اور کی طرح پلٹ کر بھی نہیں دیکھا جس کا ذکر سورہ رعات آیت نمبر اٹھائیس میں ہوگا ہے یعنی کہ یہ وہ قلب رکھنے والے لوگ ہیں کہ جو رب کے سوا کسی کی طرف بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ جن کے اوپر فنف اللہ کا غلبہ ظاہر ہوا ہوتا ہے کہ جن پر رب کی وہ تجلی ہوتی ہے کہ وہ اس کے سوا رب کے وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا وہ کسی کو بھی نہیں دیکھتا وہ فنہ ہی فنہ وہ بقہ ہی بقہ کے مقام میں چلا جاتا ہے جتنا ہم یہ حضور فرماتے ہیں کہ سلوک کا اصل مغض فنہ ہے وہ فی فنہ فللہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس قلب مطمئین کے مالک ہوتے ہیں کہ جب ان قلب مطمئین کے مالک جب یہ کیفیت ان کے قلوب پر وارد ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے اتمنان پانے والی نفس لوٹ اپنے رب کی طرف کہ تیرا رب تُس سے راضی ہوا قلب مطمئین اچھے یہ ساری جو میں نے قلب کی جو تحریکیں بتائی ہیں قلب کے جو مطالق بتایا ہے کہ سلوک میں سالک کے مقام پر یہ وارد تمام قلب کی کیفیات ہوتی ہیں ان کیفیات سے گزرنے کا نام ہی تو سلوک ہے لیکن یہ ابھی ابتداء ہے ابھی میں نے صرف قلب کا بتایا ہے ابھی روح کے مراتب ہیں ابھی روح کے مرائل ہیں ابھی روح کی منزلیں ہیں ابھی روح کی کیفیات ہیں ابھی جب ہم نفس سے نکلیں گے تو ہم قلب کے ان رستوں سے گزریں گے جب ہم قلب کے ان رستوں سے گزریں گے جب قلب کی یہ کیفیات ہم پر وارد ہوں گی تو ہم روح کے مراحل میں داخل ہوں گے نا اللہ کے ولی اس کے بعد لطیفہ روح شروع ہوتا ہے ابھی لطیفہ قلب تو سنو بھی لے کہ اس کو بیدار کیسے کیا جاتا ہے آخر میں ہے قلب حی کہ جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اب قلب حی کیا ہے قلب حی کے بارے میں ہے کہ یہ وہ قلب ہے جو اللہ کی نافرمانیوں قوموں کا انجام سن کر ان سے اور نصیت حاصل کرتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں کہ جس کا ذکر سور قاف آیت نمبر 38 میں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قلب حی وہ کیفیت ہے کہ جب انسان ایک رسے سے گزرتا ہے اب سمجھنا میری بار اس قیفیت کو سمجھنا قلب حی کی یہ اس قیفیت کا ذکر قرآن میں موجود ہے انسان کی اپنی میں قیفیت کی بات کر رہا ہوں یہ یعنی کہ انسان میں ماضی کے اندر اس سے جو کتائیاں ہوتی ہیں جو نافرمانیاں ہوتی ہیں اور جو اس سے غلط کام ہو جاتے ہیں جو اس سے گناہ سردد ہو جاتے ہیں وہ اس پر ندامت ہوتا ہے اس سے عبرت حاصل کرتا ہے اور پھر وہ نا کرنے کا آگے عظم کرتا ہے اور پھر وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے نیسیت آگے بڑھا کر تو جب یہ قیفیت اس پر وارد ہوتی ہے نا تو یہ سمجھنا ہے انسان بلکس سیدھے راستے پر سرات المستقیم پر چلتا وہ اپنے رب کی طرف لوٹ گیا یہ بھی قلب حی کی قیفیت جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اب ہم نے خالی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 ہو اللہ ہو اور پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر خفی ہے ذکر جلی ہے ذکر حفظ دم ہے اب یہ ذکر قلبی ہے ذکر فلاں ہے ذکر حی ہے ہم ذکر کیوں کر رہے ہوتے ہیں ہم بقاعدہ طور پر اپنی کیفیات کو ایک کیفیات سے دوسری کیفیات میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں اور یہی کام بزرگان نے دین اپنے وقتوں میں محفل سما کے دوران کر دیا کر دیتے محفل سما اس لیے نہیں ہوتی کہ لوگ ڈھول ڈابے شروع ہو جائیں اور لوگ رکس کرنے شروع ہو جائیں لوگ پیسے لٹانے شروع کر دیں لوگ واوا کرنے شروع کر دیں پیسے ختم ہو کر سکون سے بیٹھے گئے اب پیسے نہیں ہے تو بھائی کوئی کوالو ہمیں نہیں اٹھ رہے کوال یہ اس لیے نہیں ہوتی محفل سما اس لیے نہیں ہوتی تھی محفل سما اس لیے ہوتی تھی کہ جو کیفیات کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے جن کا میں نے بیان کیا ہے انہی کیفیاتوں کو وارد کرنے کا نام محفل سما ہے کیوں کیونکہ قلب پلٹنے کا نام ہے قلب بدلنے کا نام ہے قلب تقیرات کا نام ہے حضور نے ہمیشہ قلب پر کیوں دعا مانگی ہے اگر میری صرف یہی ویڈیو حکمت کی نور کی آپ کل کے مطالق اگر روحانی پہلو سے پورا ہی جو میرے قلب کا بیان کیا ہے نا صرف اتنا ہی آپ نکال لو نا تو پورے لطیفہ قلب آپ مجھے بتا دو اپنے کسی کتاب میں پڑھاؤ آپ نے لطیفہ قلب کے بارے میں تو سنو گا لطیفہ قلب لطیفہ قلب کہتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے اصل یہ ہوتا ہے لطیفہ قلب جو میں نے ذکر کی اپنے بزرگوں کی نسبت سے اب جب اتنا کچھ جان لیں گے اس کے بعد ہی دیکھو ایک بات یاد رکھنا جب ہم کوئی چیز جان لیتے ہیں ہم کوئی چیز پیچھان لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہمیں اس کا اپنانے میں آسانی ہو جاتی گی اب جب چیز کو ہم جانتے نہیں ہیں کسی کو پیچھانتے نہیں ہیں ہماری طبیعت کے معافق نہیں آتی ہم اس کو لاکھ اپنانے کی کوشش کریں ہم اس کو اپنا نہیں سکتے لیکن ہم ہر اس چیز کو اپنا لیتے ہیں کہ ہم جس کو دیکھ لیتے ہیں ہم جس کو جان لیتے ہیں ہم جس کو پیچھان لیتے ہیں ہم اس پہ آسانی کے ساتھ گامزن ہو جاتے ہیں اور آسانی کے ساتھ اس کا فیض ہمیں ملنے شروع ہو جاتا ہے جب ہی تو رب نے کہا ہے حدیث قدسی ہے کہ رب نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا کہ میں نے چاہا میں جانا جاؤں تو اللہ کے ولی یہ ہے روحانیت کا پہلو قلب کا ہے یہ صرف میں نے آپ سے اس کا ایک حصہ بیان کی ہے جو اس کی کیفیات ہیں قلب کی ابھی انہی کیفیات میں جڑے ہوئے وہ کنیکشن جو ہمارے دماغ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان قلبوں کا جو گائیڈر ہے نا ان قلبوں کا جو گائیڈر ہے جو ان قلب کو چلاتا ہے وہ ہمارا دماغ ہے وہ ہمارا ارادہ ہے وہ ہماری نیت ہے وہ ہمارا گمان ہے وہ ہمارے روحانی کنیکشن ہے وہ ہی سب کچھ ہے جو کچھ میں آپ کو ابتدان میں بتا چکا ہوں میں نے تو آپ کو بالکل ابتدان سے لے کر چلا میں نے آپ کو پورا ابتدان بھی بتایا اور میں سمجھتا ہوں کہ قلب کے بارے میں سن کر آپ کو اتمنانے قلب ہو گیا ہوگا لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو سنیں دیکھیں لکھیں یہ ویڈیو تو آپ کے لیے آپ کے اولادوں کے لیے بڑی کرامت ثابت ہو گیا آنے والے وقتوں میں کیونکہ اس میں قلب کی ظاہری حالت بھی میں نے بیان کیے اور قلب کی باطنی حالت بھی میں نے بیان کیے دل کیا ہے وہ بھی بیان ہوا ہے قلب کیا ہے وہ بھی بیان ہوا ہے اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم جو کچھ سن رہے ہیں ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں ہم جو کچھ پریکٹس کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس میں آسانیہ پیدا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس کا عجر عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے رستے پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے میری تو یہ دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ بلکہ سب کا ایمان کے ساتھ اور اپنے بزرگوں کے رستے پر رہو تو آج کا جو ہمارا لیکچر 11 حکمت کا نور اپنے اختدام کو پہنچتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اب میں سمجھتا ہوں کہ جنس سوڈنٹس نے مجھے قلب کے بارے میں کہا تھا ان کو بھی قلب کا مل گیا ہوگا تو اب مجھے اجازت دیجئے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال لکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ